کانفرنس ایوان اکبال میں کیا ہوئی کہ دور دور تک صفحے ماتم بچھی ابھی تو وہ ساری پوری طرح منظر عام پہ آ بھی نہیں سکی کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پر اس کو بھی بار بار پابندے سلاسل کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی جو اس کی تبش ظاہر ہوئی تو اس سے بہت سے لوگوں کو بخار ہوا کیا ہوا ہر جگہ یہ سوال ہے کیا ہوا کیا ہوا ہو کیا گیا ہے تو میں نے یہی کہا کہ ہوا کچھ بھی نہیں بس صرف کتنا ہوا ہے اندھیرہ تھا اور اس اندھیرے میں کچھ چور چوری میں لگے ہوئے تھے اور تھے بڑے بے دھڑک کہ اتنے اندھیرے میں ہم کسے نظر آئیں گے تو ایوان اکبال کی کانفرنس جو تھی محبت اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کانفرنس بس اس کا کردار یہ ہے کہ اس نے اندھیرے میں بلب جلا دیا ہے اور بلب جلتا گیا ہے تو چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں تو اب سارا غصہ تو بلب جلانے والوں بر ہے ان کو بلا وجہ چیخیں نہیں نکل رہی تو اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں توفیق دی اور جس کے سہارے چل رہے ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک بلب جلاتے ہی رہیں گے میں نے کہا آگ لگانے والوں کو روکنا چاہیے بجانے والوں کو تو نہیں روکنا چاہیے لگانے والے لگا لے اور بجانے والوں کو روکا جائے تو یہ تو بہت بڑی نائنصافی ہے ہمارا بیانیاں ہمارا مسلک ہمارا منحج آگ لگانا نہیں ملک میں لگی ہوئی آگ کو بجانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصل قبر کی تیاری ہے قیامت کی تیاری ہے اور قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کے وقت شرمندگی سے بچنے کا ایک چھوٹا سا سامان ہے